اگر فیصلے پارلیمان کے کہیں اور سے ہونے تو پھر شادی حال ڈیکلیئر کرا دتے ہیں آپ لوگ بھی یہاں پہ آئیں اور پیسرنے اور یہاں پہ جو ہے وہ بچوں کی شادیاں کروائیں پھر اگر پارلیمان میں سپیکر صاحب کی رولنگ نہیں ہو نہیں اگر پارلیمان میں الیکٹڈ ایمنیس کے مسائل کے اوپر بات نہیں ہوگی اگر حلقوں کے اوپر بات نہیں ہوئے اگر فیصلے کہیں اور سے ہونے تو پھر اپوزیشن نے کہہ دیا ہے اپوزیشن نے یہ بتایا ہے بات یہ ہے کہ اگر اس کو بھی ہم نے یہی کرنا ہے کہ اور سے چلانا ہے اور ہم نے اس کو شادی حالی بنانا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ فلیٹیز ہوتل کا بھی ایک خودساختہ چیف منسٹر بن گیا ہے وہ بھی وہاں پہ ایک اڈہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی میں ایک خودساختہ چیف منسٹر ہوں اور میں نے فلیٹیز ہوتل کے اندر جو ہے وہ پنجاب کی فیصلے کرنے اپوزیشن نے کہا کہ خیرپور اور اڈیالا جیل تیار ہے جو حکومتی بینچز سے اب جب یہ اپوزیشن میں آئیں گے تو خیرپور اور اڈیالا جیل کے بینچز پر بیٹھیں گے اور اس پر انہوں نے مارچ میں پیشین کو ہی دینا شروع کر دی تھی منظور حسان صاحب نے تو واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ مارچ کے آخر میں اور اپریل کے شروع میں حکومت گئی ان کی چند ایک باتیں تو کہیں نہ کہیں جو ہیں وہ سچ ثابت ہوئی ہیں اب خیرپور اور اڈیالا کے لیے آپ کی تیاریاں ہیں ایک خوبصورت بات میں آپ سے کہتی ہوں اپوزیشن بڑا حال ہے آپ کا آپ نے کہا ہے کہ ہماری لیے جیل تیار ہے بیسے تو چور اچھکے لانڈرنگ کرنے والے چار سو بی سی کی فراڈ کرنے والے فورچ ڈاکومنٹس دینے والے ملکہ خزانہ لوٹنے والے جنہوں نے پرائیم منسٹر عمران خان کے خلاف ادم اعتماد کی یہاں پہ ریکوزیشن جمع کروائی بھی ہے جو سر کا پیر جو ہے وہ حرام کے پیسے میں دھو گئے اور پاکستان کا پیسے لوٹ کے کھا گئے جب ان کو جیل میں ڈالا تھا نا تو ان کو مچھر کارتے تھے جیل کے اور وہ خود سختہ جلہ وطنی اختیار کر کے نوٹوں کے بیگ لے کر جدہ بھاگ گئے تھے اور جب کسوم نواز صاحبہ کو ایک جو ٹریفک کی جو ایک وہ ٹرین ہوتی وہ جو اٹھا کے اوپر ان کو گاڑی ہوا میں محلق کیا ہوا تھا نا تو انیچے ایک بھی بندہ نہیں کڑا ہوا تھا تو یہ جو بھاگنے کے عادت یا جیل میں مچھروں سے ڈرنے کے عادت جو ہے نا پی ایمیلین کو ان کو پتہ ہی نہیں کہ سیاست کیا ہوتی ہے یعنی آپ تیار ہیں لیکن ہماری سخت ٹریننگ بھی ہے لیکن ہم نے کیا کیا ہے اس لیے کہ ہم نے پاکستان کو ایک سورن فورن پالیسی دیئے اس لیے کہ ہم نے پاکستان کو 10 دیلوں کی اسلامی کا مصوبہ دے دیا ہم نے کامیاب جوان پروگرام دے دیا سوال یہ کہ کیا آپ مچھر کارنے کے لیے تیار میری بات سنے نا جب ہم نے منی لانڈرنگ نہیں کی ہم نے چوری نہیں کی اس کا مطلب ہے کہ یہ تو وہ والی بات ہوگی کہ زبردستی ہمیں اپنے برابر کرنا چاہتے اور یہ جو مرضی کر لیا ہم ان کے برابر نہیں ہو سکتے بھائی انہوں نے تو جھنڈے گا رہے ہیں دنیا میں کرپشن گئے میرم آدمی کیلئے کیا 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 اس کو محفوظ کر لیا یا تصویروں میں ہی اب بس رہ جائیں کہ کیا کہیں گے اس پر کیونکہ اس تصویر پر بہت میمز بن رہی ہیں اپنی زندگی اور اپنی جو حیثیتیں اور اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے جب مجھے اللہ تعالیٰ کی کرم سے ڈیرہ حضی خان کے لوگوں نے عزت دے کے ووٹ دے کر مجھے منسٹر بنایا ام اے بنایا اس کا سارا ٹریڈر پرائیوز شمران خان پجاتا ہے کہ اس نے ینگ لوگوں کو پارلیمنٹ میں لے کر آئے الیکشن لڑے ہم لوگ جیت کے آئے پرانی زندگانوں کی طرح کوئی ایگزاؤسٹ فین یا پھر ایسیز فرنیچر اپنے گھر نہیں لے کر گئی ایک پرائیم نسٹر عمران خان کی تصویر خود لے کر آئی تھی مخصات لے کر آئی ہوں واپس اور بڑی خوشی سے عزت کے ساتھ واپس آئی ہوں کیونکہ الحمدللہ اپنی ٹینیور میں جو اپنے پٹفولیو کی راہ سے انصاف کیا چاہے وہ ٹین بلینٹری سنامی تھا چاہے وہ لائیبر سمارٹ اگری کلچر تھا چاہے وہ گرین گرین پاکستان تھا چاہے وہ پلاسٹک بیگز بہن تھا ایکو سسٹم رسٹوریشن تھا دنیا کے اندر کائمٹ چینج کی پذیر آئی ہوگی پرائیم نسٹر عمران خان کی تصویر لے کر آئی ہوں اگلی دفینشل اف فیڈرل منسٹر بن کے ہوں گے یہ بتا دے کہ اجلاس کیا آپ لوگ آج ووٹنگ کروائیں گے یا اجلاس کو کسی طریقے سے آج ووٹنگ نہیں کروائے کہ ملتوی کروائے دیا جائے گا ملتوی کا تو میرے خیال میں نہیں ہے پارلیمان کے جو کسٹوڈیا نے وہ سپیکر صاحب ہے سپیکر صاحب دیکھیں گے کہ وہ کس طرح اس کو چلاتے ہیں ایوان کو اصولی طور پر تو یہ ہے کہ اس کے اوپر اب بحث ہونی چاہیے اور یہ جو ایک سائفر ہے جو عوام کے سامنے ہم لوگ پارلیمنٹ میں ان کیمرہ سیشن میں ہم لوگ رکھنا چاہ رہے ہیں اور جو اسے بھاگنا چاہے وہ بھاگتے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں نے تو کتنا جو مکر جائے جو مر جائے جو ٹھیٹوز کو کوئی آپ کیا کر سکتے ہیں سرپرائز کیا ہے کیونکہ ہر روز سرپرائز ملے گا ہر روز سرپرائز ملے گا لیکن سب سے بہتر طریقہ یہ ہے سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس عدم اعتماد کے ذریعے جو مر جعفر تھے جو مر ساجد تھے ان کے چہرے عوام کے سامنے آیاں ہو گئے ہیں پہلے تو یہ تھا کہ ان کے چمچے کرچوں کی زمانتیں ضبط ہوں گی اب تو انشاءاللہ الیکشن میں ان کے بڑے بڑوں کی جو ہے وہ زمانت ضبط ہو گی کہ یہ فہلی سے بھی اپنے اوپر لے پر لگوا لے کہ ہم نے قوم سے خداری نہیں کی نہ سائفر اپنی جگہ بے موجود ہے نہ سائفر ہٹا ہے نہ یہ بات ختم ہو بھی ہے کہ بیرونی طاقتوں نے یہاں کے اندرونی مر جعفر و مرسادوں کے ساتھ سازش کر کے ایک الیکٹر پرائم منسٹر کو یا ریجیم چینج کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ داغ ان کے لئے تحیات رہے گا لیبل کئی سی بھی لگوا لے لیبل خان صاحب ووٹی ہے کہ وہ مر جعفر اور مرساد ہیں یہ ڈلیٹ اٹس نہیں ہے کہ آپ اجلاس بلا کے